السلام علیکم سٹوڈنٹس ہمارا اورڈنری ڈیفرنشل ایکوئینس میں جو ٹاپک کانٹینیو تھا وہ تھا ایسا ایکوئینس اسی میں فردہ ہم پروسیڈ کرتے ہیں سیمپل ایگن ویلیوز سیمپل ایگن ویلیوز کون سی ایگن ویلیوز ہوتی ہیں دہ ایگن ویلیوز آر سیٹ ٹو بی سیمپل ان ایگن ویلیوز کو ہم سیمپل کہیں گے ایف تو ایچ ایگن ویلیو اگر ہر ایگن ویلیو کے لیے دیر ریسپونڈس اونلی ون لینئرلی انڈیپینڈنٹ ایگن فنکشن آپ نے یہ کیلکولیس میں بھی پڑھا ہوا ہے کہ آپ پڑھتے تھے کہ اے وی از ایکوال ٹو لیمڈا وی اس میں ہم کہتے تھے کہ وی جو ہے وہ ایگن ویکٹر ہے اور لیمڈا کیا ہے ایگن ویلیو ہے اسی پیٹرن پہ ہم یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ اگر ہر ایگن ویلیو کے لیے ایک یونیک لینئرلی انڈیپینڈنٹ ایگن فنکشنز ایگزسٹ کرتے ہیں تو پھر ان ایگن ویلیوز کو آپ کیا کہیں گے سیمپل ایگن ویلیوز تھیرم ہے ایگن فنکشن آف ریگولر ایسل سسٹم ایگن فنکشن آف ریگولر ایسل سسٹم ریگولر ایسل سسٹم کی ہم نے دو پراپٹیز پڑھی تھی اگر آپ کے پاس ریگولر ایسل سسٹم ہے اور اس کا ایگن فنکشن ہے کہ ریسپونڈنگ ٹو ایگن ویلیو لیمڈا is unique except for constant function means اگر ریگولر ایسل سسٹم ہے تو اس کا ایگن فنکشن جو ہے ایگن ویلیو لیمڈا کے لیے وہ یونیک ہوگا with exception ہے کہ constant function کی exception ہے ٹھیک ہو گیا اسی سٹیٹمنٹ کو ہم alternatively لکھ سکتے ہیں there is one and only one linearly independent ایگن فنکشن of regular ایسل سسٹم corresponding to the ایگن ویلیو لیمڈا اس کا مطلب کیا ہے کہ جو ریگولر ایسل سسٹم ہوگا اس کی ایگن ویلیوز کیا ہوں گی simple ہوں گی show that the ایگن ویلیوز of regular ایسل سسٹم آر simple تو یہ ایک ہی سٹیٹمنٹ تین ڈیفرنٹ ویسے آپ کو آ سکتی ہے سب سے پہلے ہم نے let کر لیا let the ایگن سلیوشن be not unique ہم نے کیا show کرنا ہے کہ ہر ایگن ویلیو کے لیے ایک یونیک linearly independent one and only one کا مطلب ایک ہی linearly independent ایگن فنکشن یا پھر ایگن سلیوشن exist کرتا ہے ہم on contrary کہہ دیں گے کہ وہ یونیک نہیں ہے اگر یونیک نہیں ہے تو دو ایگن فنکشنز exist کریں گے ہم نے ان کو phi آف ایکس سائی آف ایکس کا نام دے دیا بھی ایگن سلیوشنز for the ریگولر ایسل سسٹم کریسپوننگ to ایگن ویلیو لیمڈا ایگن ویلیو لیمڈا کے لیے then by ables lemma previous lecture میں آپ نے ڈسکس کیا تھا کہ ables lemma کہا کہتا ہے کہ اگر آپ کے پاس phi اور psi دو فنکشن ہوں تو آپ ان کو اس طریقے سے پی آف ایکس انٹو رانکشن و سٹینڈس for رانکشن آف ای کاما سائی آف ایکس is equal to سی سی for constant اب آپ کو پتہ ہے کہ جو ریگولر ایسل سسٹم ہے اس کے لیے پی آف ایکس کیا ہوتا ہے ہمیشہ positive ہوتا ہے for all x belongs to ایک کما بھی مطلب جو بھی انٹرول ہوگا اس میں پی آف ایکس کیا ہوتا ہے positive کس وجہ سے ریگولر ایسل سسٹم کی وجہ سے اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس پی آف ایکس سے جو ہے وہ اس طرف ڈیوائیڈ کر سکتے ہیں رانکشن phi سائی کاما phi کاما سائی آف ایکس is equal to سی over this آگیا for all ریگولر ایسل سسٹم phi ایسل سائی سائی انڈ پوائنٹ کنڈیشن اگر ریگولر ایسل سسٹم ہے اور phi اور سائی دو فنکشن ہیں تو وہ انڈ پوائنٹ کنڈیشن کو سیٹسفائی کریں گی یہ والی کنڈیشن آپ کے پاس سب سے پہلے ہم نے اس کو phi کے لیے لکھ لیا اور پھر سائی کے لیے لکھ لیا یہ کنڈیشن بھی ہم نے پڑی ہوئی ہیں alpha 1 phi plus alpha 2 phi dash of a is equal to zero مطلب پہلے simple phi function ہے اس کے بعد اس کا derivative ہے سیم اسی پیٹرن پہ آپ نے سائی کے لیے یہی لکھ لیا اس کے بعد beta 1 phi plus beta 2 phi dash of a is equal to zero پہل alpha اس دے اور پھر بیٹا کی فارم میں اور یہاں پہ phi کی جگہ پہ اگر سائی کو replace کر دیں تو سائی کے لیے same conditions آ جائیں گے consider system of equations alpha 1 phi of a اب پہلے ہم نے ان دونوں equations کو consider کیا alpha 1 phi of a plus alpha 2 phi dash of a is equal to zero اب اس کے بعد ہے کہ as alpha 1 alpha 2 کیا ہیں are not both zero دونوں کیا ہے zero نہیں ہے تو آپ اس system کو اس طرح سے لکھ سکتے ہیں یہاں پہ پہلے کا اپنے phi of a لکھ لیا دوسرے کا phi dash of a لکھ لیا اس کے بعد اس کا si of a is equal to zero اب دیکھیں چونکہ alpha 1 یہ expression zero کے equal zero ہے it means یہ determinant کیا ہو جائے zero ہو جائے اور یہ determinant اگر آپ اس کو دیکھیں تو یہ تو رانکشن کی definition تھی تو سب کے ساتھ a موجود ہے تو ہم نے سب کے ساتھ a attach کر دیا تو رانکشن کے ساتھ بھی a آجائے گا similarly اگر آپ یہی procedure کے لیے اسی بھی کے لیے zero ہے تو اس انٹرول میں بھی کیا ہو جائے گا آپ نے پڑھا ہے کہ اگر رانکشن zero ہو جائے تو یہ جو ہوتے ہیں دونوں سلیشن مطلب فائی اور سائی دونوں فنکشن کا جو رانکشن ہوتا ہے اگر یہ zero ہو جاتا ہے تو یہ دونوں فنکشن کیا ہو lambda next to theorem ہے if u1 u2 are linearly independent eigen functions of sl system sl system آپ نے operator form میں اس طریقے سے لکھا تھا l into u plus lambda w u is equal to zero corresponding to eigen value lambda then y of x is equal to c1 u1 of x plus c2 u2 of x represents the general solution where c1 c2 are constants principle of super position پڑھا ہو ہے کہ اگر دو solutions ہوتے ہیں کسی بھی sl system یا تو ان کا جو linear combination ہوتا ہے وہ بھی اس کا solution ہوتا ہے اس کو آپ کہتے ہیں general solution کہتے ہیں آپ نے یہ proof کرنا ہے سب سے پہلے تو ہمارے پاس given ہے u1 u2 کیا ہیں linearly independent eigen functions of sl system ہیں مطب اس sl system کے یہ solutions ہیں اس کا مطب u1 بھی satisfy کرے گا u2 بھی satisfy کرے گا تو اس میں سب سے پہلے u1 کو put کر لیا بعد u2 کو put کر لیا next ہم نے کیا proof کرنا ہے کہ اس کا linear combination ہے سب سب سے پہلے ہم نے consider کیا ل اب اس میں آپ نے y کی جگہ پہ یہ دونوں solutions ہیں کیونکہ u1 u2 اس کے solutions ہیں تو یہ والے اس کے solutions آگئے اس میں آپ نے پہلے y کی جگہ پہ 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 کیا سمپلی فائ کرنے کے بعد l جو ہے وہ اندر اپلائے ہو جائے گا فانکشن کے ساتھ ریزن کیا بتائی گئی ہے کہ l is linear differential operator l جو ہے وہ ایک operator ہے اور یہ linear operator ہے یہ ہم نے very fast lecture میں دیکھا تھا کہ l ایک linear operator ہے اس لئے آپ اس two common آتا تھا آپ نے common لے لیا اندر تو یہ expression بن گیا یہ دیکھیں یہ same expression ہے it means اس کی جگہ پہ آپ نے zero put دیا اور یہ same expression ہے اس جگہ پہ بھی آپ نے zero put دیا تو یہ expression ہے zero کے ایک کھول آگیا اس کا مطلب آپ نے solution کیا put کیا تھا c1 u1 of x plus c2 u2 of x اور وہ اس equation کو satisfy کر گیا مطلب یہاں پہ جو آپ نے variable تھا اس کی جگہ پہ یہ expression put کیا تھا تو جب وہ اس کو satisfy کر گیا تو آپ کو پتہ ہے کہ جب بھی term یعنی جب بھی expression کو satisfy کرتا تو آپ اس کا solution کہتے ہیں next topic ہے ہمارے پاس reality of eigen values اس سے related ایک theorem ہے show that the eigen values of a regular are periodic are singular as system مطلب ہم تینوں طرح کی as system کی بات رہے ہیں چاہے وہ regular ہو چاہے periodic ہو چاہے singular ہو اس کی جو eigen values ہیں وہ کیا ہوں گی real ہوں گی if r of x has same signs in the interval مطلب اگر جو interval ہے جس میں آپ نے اس کی eigen values find out کرنی تھی اس میں r of x اپنا sign change نہ کرے یا یہی statement آپ کو positive r of x اگر کیا ہو positive ہو یا پھر r of x کیا ہو same sign رکھتا ہو سب سے پہلے تو آپ نے s equation کو consider کر لیا s equation کی جو standard form ہے وہ یہ والی ہے d by dx into p of x d by dx plus q of x by u of x plus lambda r of x u x is equal to zero اور interval ہم نے standard interval a consider کر لیا اس expression کو ہم نے l k equal رکھ لیا یہ والا جو expression تھا باہر u موجود ہے plus lambda r of x u of x is equal to zero یہ سے اگر آپ l u کی value find out کریں تو یہ کچھ اس طرح سے آجاتی ہے اب ہم نے یہ کہہ دیا کہ یہ کیا ہے اس کی on contrary اس کی جو eigen values ہیں وہ real نہیں ہیں اگر real نہیں ہے تو اس کے دو components ہوں گے ایک real اور imaginary تو ہم نے consider کر دیا let lambda is equal to lambda 1 plus a to be eigen value corresponding to eigen function u of x یہ جو eigen value ہے یہ بھی کو replace کیا next ہم اس کو کیا کریں گے simplify simplify کرنے کے بعد آپ کے پاس جو left side ہے وہ ایک real part ہے دوسرا imaginary part سے ہم اسی طرح ہم نے right side پہ real imaginary part کو علیدہ علیدہ کر لیا مطلب یہاں سے ایوٹا common آتا ہے ان میں ایوٹا common لے لینا دونوں sides کو ہم compare کریں گے L5 equal آگیا اس آپ جب ہم اس کو simplify کرتے ہیں تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ اگر آپ اس کو si سے multiply کر دیں تو آپ کے پاس کیا بنے گا l5 minus phi l si اس کے بعد آپ نے پہلے multiply کیا بعد میں دونوں کو کیا subtract کیا subtract کرنے کے بعد یہ کچھ اس طرح سے expression آگیا یہاں سے آپ نے جن میں سے lambda to r common آرہا تھا وہ ہم نے لے لیا common اس کے بعد ہمارا step کیا ہے اس کو integrate کرنا ٹھیک ہو گیا integrate کرنے کے بعد آپ کے پاس یہ آ جائے گا کچھ اس طرح سے فارم میں اگر آپ اس کو دیکھیں تو یہ پہلے لیکچرز میں پڑھ چکے ہو ہیں یہ کیا ہے integral form of legranges identity جس کی alternative form یہ والی ہوتی ہے تو آپ نے اس کو five اور سائی کے derivatives والی فارم میں لکھ لیا اور یہاں سے lambda two اگر آپ دیکھیں تو اس میں x involved نہیں ہے تو آپ نے اس کو باہر نکال دیا اس کے بعد یہاں پہ آپ نے اس کو upper limit پہلے put کر دی اور اس کے بعد ہم نے lower limit put کر دی یہ limits put کرنے کے بعد آپ کے پاس equal number four کا نام دے دیا اب اس کے بعد جو regular sly equation ہے اس case میں آپ کے پاس کے alpha two side dash of a وطب اس میں a اوٹا نہیں ہے اس طرح سے آپ کے پاس یہ equation آ جائیں گی اور second اس کو solve کی ہے یہ three lines آپ پاس two lines آئیں سیم اس پیٹرن پہ یہاں سے value put کرنے کے بعد real اور imaginary part کو compare کر لینا ہے اس کے بعد ہم کیا کریں گے نمبر five اور six ہیں ان کو ہم solve کریں گے ایک کو سائی سے ملٹیپلائی کر دیا اور six والی کو five سے ملٹیپلائی کر دیا ٹھیک ہوگی اس میں اگر آپ دیکھیں تو اس میں five موجود ہے سائی نہیں ہے تو alpha two کی values کو find out کرنے کے لیے ہم نے اس طرح سے پروسیڈ کی ہے یہ والا آپ کے پاس cancel out ہو جائے گا اور یہاں سے آپ کے پاس alpha two into this minus alpha two is equal to zero اور یہاں سے آپ کے پہ آپ کے پاس equal number آ جائے گی ten nine اور ten equations کو اگر ہم دیکھیں تو یہ side of a اور side of b putting nine and ten in equation four four equal nine اور ten کو آپ نے equal number four میں put کیا مطلب یہ والے جو expressions تھے یہ آپ کے پاس آگے تھے تو یہ پروسیجر اس لئے کر رہے تھے تا کہ کوئی number four میں اس کو put کر سکیں اور دیکھ سکیں کہ اس side کے آگے یہ بھی zero یہ بھی zero put کرنے کے بعد answer بھی آگیا zero اگر آپ دیکھیں سائی سکیر اور پیس پیس سکیر مطلب دونوں سکیر ہیں اور آر آف ایکس گیا ہے پوزیٹیو ہے تو اس کا مطلب یہ بھی zero نہیں ہوگا اگر یہ بھی zero نہیں ہوگا تو یہ جو آپ کے پاس نہ یہ zero ہے تو انٹیگرل بھی کیا ہوگا کبھی بھی zero نہیں ہوگا جب یہ سارے zero نہیں ہوں گے تو ایک ہی پوسیبیلٹی ہے کہ لیمڈا two کیا ہو جائے zero ہو جائے اور لیمڈا جو آپ نے کنسیڈر کیا تھا لیمڈا one پلاس ایوٹا لیمڈا two اس میں یہ والا zero ہو گیا it means جو imaginary part ہے وہ ختم ہو گیا اور آپ کے پاس جسٹ لیمڈا one آگیا جو کہ ریال پارٹ ہے تو ہم نے کہہ دیا کہ ایگن پی آف بی ہے یو آف ایز اکول تو یو آف بی ہے تو یو کی ویلیو کیا تھی ایک دفعہ آپ نے ایک دفعہ پٹ کر دیا اگین ہم نے ریال اور امیجنری پارٹ کو کمپیر کر دیا تو یہ اس کے ایکول آگیا اور سیکنڈ والا اس کے ایکول آگیا نیکسٹ آپ کو پتہ ہے کہ یہ بھی اس کی کنڈیشن ہوتی ہے یو ڈیش آف ایز ایکول تو یو ڈیش آف بی تو دونوں طرف آپ نے ڈیریویٹی پر اپلائی کی ہے اب اگین یہ تمام ویلیوز آپ نے کہاں پٹ کرنی ہے ایکوئیر نمبر فور میں ایکوئیر نمبر فور میں پٹ کرنے کے بعد آپ کے پاس جو بھی ایکسپریشن آئے کہ اپنے اس کو سمپلیفائی کر لینا اگین ہم نے دیکھا کہ یہ تو کبھی زیرو نہیں ہو سکتا اس کے بعد آر اف ایکس بھی زیرو نہیں ہے جب یہ دونوں زیرو نہیں ہے تو اگین کیا زیرو آگیا لیمڈا ٹو زیرو آگیا لیمڈا ٹو زیرو آگیا تو لیمڈا ریل آئیگن ویلیو بن جائے گی سنگولر ایسل سسٹم کے لیے ہم نے کیا کہ پی آف بھی زیرو اور پی آف بھی زیرو تو آپ کے پاس یہ جو ایک پی آف بھی تھا اور یہاں پہ پی آف ای تھا جب باہر والی ٹرم ہوگی تو اندر والی سارے ٹرم زیرو اور سی ملر ریزنز پہ آپ کے پاس لیمڈا ٹو کیا آگیا زیرو آگیا نیکسٹ قویسٹن ہے ہمارے پاس اور تھوگنل فنکشن ٹو فنکشن f of x and g of x ڈیفائن on a b interval are set to be orthogonal with respect to the weight function r of x مطبط دو function موجود ہیں r of x کو ہم weight ساتھ میں یہ weight function r of x dx is equal to zero اس پہ condition کیا ہے r of x کیا ہوگا positive ہونا چاہیے مطبط zero نہیں ہو سکتا the definition of orthogonality is valid even if the end points are infinite and the interval is open مطبط orthogonality کی یہی definition valid ہوگی اگر end points ہیں وہ آپ کے کیا ہو جائیں اگر interval open ہو جائے یا پھر end points کیا ہو جائیں infinite ہو جائیں کچھ اس طرح سے تو دونوں cases میں یہ definition جو ہے وہ valid ہوگی سب سے پہلے ہمارے پاس ایک example ہے show that the following functions are orthogonal over zero pi where r of x is equal to one اب آپ کے پاس سب سے پہلے ہی ان values کو put کر رہے ہیں اس کے بعد اگر آپ دیکھیں تو یہ sin x ہے اور ساتھ میں sin 2 x ہے آپ نے اس integral کا formula دیکٹ تو نہیں پڑھا ہوا اگر آپ 2 سے multiply اور divide کر دیتے تو minus 2 sin into sin یا اپنے enter کی book میں فارمول پڑھے من minus sin سپریٹ integrate کر لینا cos 3 x کا integral ہوتا sin 3 x اور 3 x کا further integral 3 آتا جو کہ اس کے ساتھ موجود نہیں ہے تو ہم نے division میں لکھ لیا cos x x x x x x x x x 0 اگر تو answer 0 آج تو function کیا ہوتی linear orthogonal ہوتے otherwise orthogonal نہیں ہوتے اس کے orthogonal system a set of functions اس کی definition ہے set of functions phi n of x n ki variation 1 2 3 and so on مطلب set of natural numbers ہے defined on a b is set to be orthogonal system مطلب اس پوری collection کو آپ کیا کہیں get orthogonal system کہیں with respect to weight function r of x defined on a b if یہ پوری collection آپ کی orthogonal system کہلائے گی اگر آپ اس میں سے دو arbitrary collection لیں phi m of x phi n of x جہاں پہ m اور n جو ہیں وہ کیا ہیں equal نہیں ہے r of x again آپ کے پاس کیا ہے greater than zero ہے ساتھ میں r of x کو آپ نے multiply کروایا limit سے b لی اور answer کیا آگیا zero آگیا مطب جو previous آپ نے orthogonal functions کی definition پڑی تھی اس میں دو functions دیئے تھے اس میں set of functions ہیں تو اس میں arbitrary آپ نے دو functions لی ہے اور ان کا integral zero آجاتا ہے اور دونوں functions جو ہیں وہ different ہے مطب m r n دونوں سیم نہیں ہیں تو آپ کے پاس orthogonal system بن جائے گا otherwise نہیں بنے گا اس کا proof ہم دیکھتے ہیں show that the following infinite set of functions is orthogonal on zero to pi with respect to the weight function or of x is equal to 1 آپ کے پاس functions are 2 functions f n or phi n of x مطب پہلے question m x into phi n x r dx is equal to ٹھیک ہو گیا اس میں phi m of x مطب n کی جگہ پہ m کو آپ نے replace کر دیا تو sin m x آگیا اس کے بعد phi n x میں n n ہی رہے گا اور r کی value کے ورن آگئی again جس pattern پہ آپ نے previous question کو کیا کیا تو اس کے بعد آپ پاس کیا جائے گا integral calculate کریں گے تو cause کا sign اور اس کے بعد اگر آپ اس کا دیکھیں تو اس کا further derivative موجود نہیں ہے m x x derivative m آتا ہے اور n x n آتا ہے تو آپ نے over میں لکھ دیا ہے اس کے بعد ہم نے کیا کیا upper limit apply low limit apply اس کے بعد ہم نے اس میں values کو put کیا تو answer کیا 0 آگیا ٹھیک ہو گیا 0 آنے کے بعد یہ دیکھیں یہ جو ہے وہ sign m minus n pi ہے اور ایک sign m plus n pi آپ اس کو n pi بھی لکھ سکتے آپ نے پڑا ہو ہے کوئی integer ہو n pi ہو تو sign کیا answer کیا آتا ہے 0 آتا ہے تو اس طرح سے سٹارٹ لیں گے سٹوڈنٹ سلام حافظ